نماز زہر کے بعد اللہ کے ایک نام کا وظیفہ کیا نماز عشاء سے پہلے نوے لاکھ روپے مل گئے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین اکرام اللہ پاک کا یہ نام زہر کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ لو پھر غیب سے اتنا رزق آئے گا آپ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے ناظرین اکرام آج یہ ایک جادوی وظیفہ کر لو پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے مخترم ناظرین اکرام آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام اور یہ پاورفل وظیفہ کر لو جو کہ ابھی آپ کو بتاؤں گا آج یہ عمل جو بتاؤں گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لو اگر پھر بھی آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا اپنے خاص طور پر ان طبقوں کو کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں بھی ہوں گی ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی ان کا فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات ہے جو رزق بھی دیتی ہے جو پیسہ بھی بے شمار دیتی ہے غرض ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے بس آپ لوگ کامل یقین کر کے اللہ پاک کی ذات پہ ہی بروسہ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں پھر انشاءاللہ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی رزقی بندش جو ہوگی بدنظر ہوگی جادو تک کے اثرات جو ہوں گی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے وظیفہ کرنے کے لئے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں کہیں بھی ہوں سکون سے بیٹھ جائیں اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی کسی کو جواب نہ دیں کسی کو نہ بتائیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں جب وظیفہ ختم کریں تو بھی نہ بتائیں ناظرین اکرام چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کو اسی وقت وہیں پر ہی مدد ہوگی اور غیبی طریقے سے آپ کو فوری طور پر دولت ملے گی اور جتنی بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گی کہیں ایسے میرے بہن بھائی روزانہ ہی مختلف بندوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم فرضوں میں اتنا درجے تک ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ لوگ میرا یقین کریں ایسے بھی بہن بھائی اس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے اگر دن میں کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے دل پھٹ سجاتا ہے ان کی باتیں سن کر کہ اس بھری دنیا میں کیسے کیسے بچارے لوگ ہیں جو تکلیفوں میں ہیں پریشانیوں میں ہیں کرزوں میں جکڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوتے کہ جو غریب لوگ ہیں یا بیوہ اور مساکین عورتیں ہیں ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے لیکن بندہ کس کس کی مدد کر سکتا ہے وہ کتنے افراد کی مدد کر پائے گا شاید دو چار پانچ دس پندرہ یا پھر زیادہ سے زیادہ بیس افراد کو دے دے لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں میرے دوستوں میرے عزیزوں میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں اسی کی عبادت کیا کریں اور خوب دل لگا کر کام کیا کریں حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں وہی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا انشاءاللہ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا ہوگا لوگوں کی رائے پڑ پڑ کر میرا دل و دماغ پھٹ چکا ہے آج وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا جو سالوں پرانی کتاب سے منصوب ہے وہیں سے نکال کر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے ناظرین اکرام آپ یقین کر کے دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لینا صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے لیکن اکثر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کیونکہ ہر بندہ اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف رہتا ہے کوئی اپنی محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے کوئی صبح و شام دہاری میں لگا ہوا ہے کوئی بیچارہ مزدور پتھر باندھ رہا ہے کوئی انٹے لگا رہا ہے کتنے بیچارے مزدور اور غریب نادار بیچارے کسی کے پاس تو یہ کام بھی نہیں ہے تو وہ بلکل ہی مفلس میں زندگی گزار رہے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا اگر پھر بھی زندگی میں دولت رزق اور پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی غیبی دولت مل جائے وہ اگر صبح و یہ وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک دولت مل جائے گی اور آپ بھی غیبی طریقے سے ہی امیر بن جائیں گے تو آپ یہ وظیفہ ابھی پڑھ لیں یہ وظیفہ پڑھ کے آزمالیں دوسرے دن انشاءاللہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے لیکن کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور بہت ہی لازمی ہوتا ہے اگر آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے اور مکمل ترتیب کو اچھی طرح نہیں سمجھو گے کہ کس ترتیب سے عمل کرنا ہے تو پھر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا خاص طور پر ان طبقوں والوں کے لیے غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر ڈھیرو برکتے بھی ہوں گی ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بے حد وہ بے حساب رزق بھی دیتی ہے جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے بس آپ لوگ اللہ پاک پر ہی کامل یقین اور پختہ ایمان رکھ کر ہی وظیفہ کریں اللہ پاک کے ذات پر بروسہ رکھ کے ہی یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی رزق کی بندش ہوگی باد نظر ہوگی حاسدین کی حسد ہوگی بری نظر ہوگی اور جادو تک کی اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں بھی ہوں لیکن بہتر ہے کہ کسی پاک صاف جگہ پر مکمل سکون اور اتمنان سے بیٹھ جائیں اس دوران کسی سے بات سیت نہ کریں اگر کوئی بات کرے بھی تو کسی کو جواب نہ دیں اور نہ کسی کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑ رہی ہیں جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں کاموشی سے گھر کے اندر اگر گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی پیپناہ برکتیں فضیلتیں اور وستیں پیدا ہوں آپ کے گھر کے اندر بھی دھیرو اور بے حساب و کتاب اور رزق آئے دولت آئے ویسے تو باہر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں جیسا کہ مسجد یا کاروبار کی جگہ پر اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن گھر کے اندر کرو تاکہ اپنے چار دیواری کے اندر موجزہ اور پرکتیں بھی آپ کو اپنے گھر میں آتی ہوئی نظر آئیں گی غیبی مال و دولت آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ سب سے پہلے گھر میں ہی کسی پاک اور صاف ستری جگہ پر بیٹھ جائیں یہ وظیفہ آپ کو گھر کے اندر ہی کرنا ہے میری بہنیں بھی کر لیں بے شک میرے بھائی بھی گھر میں ہی کر لیں یا اگر چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے گھر کے اندر تو کافی ہے یہ دونوں ہی اکٹھے بیٹھ کے کر لیں پھر آپ کے لیے بھی رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تو ناظرین اکرام وقت کی نذاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا خاص طریقہ کار بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد تین تین مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لو آپ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے تین مرتبہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیں لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ عظمت بھی ہے تو اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں ناظرین اکرام ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں درود پاک تسلی سے تین مرتبہ پڑھ کر پھر آپ کو تین مرتبہ سے صورت کوسر پڑھنی ہے سب سے پہلے تین صرف تین مرتبہ صورت کوسر پڑھ لیں صرف تین مرتبہ صورت کوسر جب آپ لوگ پڑھ لیں پھر آپ لوگوں کو ایک عمل پڑھنا ہے اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پر یہ عمل پڑھ لیں اگر تسبیح قریب نہیں ہے تو آپ تمام دوست آباب ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھ لیں اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر رہے گی سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ عمل شروع کر دیں پھر تین تین مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں اور پھر تین مرتبہ صورت کوسر پڑھ لیں کوئی حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے غیبی دولت غیبی دولت آپ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھتے ہی برسنا شروع ہو جائے گی اس کے فوراں بعد آپ لوگ تسبیح پکڑ کر سب سے پہلے ایک سو ساٹھ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جب آپ ایک سو ساٹھ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ کو ایک سو اسی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد فوراں سے آپ کو اکیس مرتبہ تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں آپ کو کیا پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے یا ذل جلال والاقرام جب آپ ایک سو اسی مرتبہ یا ذل جلال والاقرام پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو تین سو ساٹھ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے بس میرے ناظرین اس کے بعد تین مرتبہ درود فاق پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ آج کئی عمل کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ لاکھوں نہیں انشاءاللہ کروڑوں آپ کو ملیں گے جو کرز میں پسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کا کرز دور فرما دے گا اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یہ جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے ہمارے اوپر رزقی دولت کی بارش کر دے ہماری جو بیماریاں اور تکلیف ہیں انہیں دور کر دے ناظرین اکرام نماز کا احتمام لازمی کیا کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت وسط اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزاک اللہ